مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو عبام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے تفصیل سے خابلہ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لوائنس پر بیت المال لزم آباد کو سلائی مشینوں کا تحفہ 26 لڑکیوں میں سلائی مشینوں کی تقسیم ہوگی کورپریٹر محمد عبدالخدوس اور صدر بیت المال زفر یہیہ کا بیار انہوں نے یار بنے میرے بیگلا گنش گپتہ سے کیا اظہار تشکر ایم فہیم کی جانب سے منلس خائدین اور زمداران ملت کے عزاز میں زہرانے کی ترتیب محمد جعبیر احمد کے علاوہ نظام بات بودان اور آرمور کے خائدین نے کی شرکت ایم فہیم نے کہا کہ علا خائدین کی ہدایت پر وہ سرگرم ہو چکے ہیں مسلم خواتین ایکسر سیویل کورٹ کی حامی ہے یہ غلط پروپگنڈا ہے مسلم خواتین اور مسلم مرد دونوں ہی شریعت سے حد کر کوئی جات قبول نہیں کر سکتے امن صدقی اور ساراکان کا صحافتی بیان سعادت حج کے بعد وطن واپس ہونے والے حاجیوں کا شاندار استقبال حجاج اکرام کی گلپوشی کی گئی اس موقع پر حاجیوں نے ہر سوسائٹی زمداران بلخصوص والنٹس کی خدمات کی زبردست ستائش کی برتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب بیت المال کے سلائی سنٹر میں تربیت حاصل کرنے والی چھ بیس لڑکیوں میں حکومت کی جانب سے سلائی مشیروں کی تقسیم سید زفار یہیہ صدر بیت المال اور محمد عبدالقدوس نے تفصیلات سے آگا کیا محمد عبدالقدوس نے بتایا کہ بیت المال ایک قدیم ادارہ ہے جس کی قدمات سے ملت کا غریب تفقہ مستفید ہو رہا ہے بیت المال نظم آباد جو کہ ایک فال وہ متحرک ادارہ ہے اور گوشتہ کئی دہوں سے غریب و نادار افراد کی مدد کرتا رہا ہے بلخصوص لڑکیوں کی شادیوں میں مالی امداد کرنے کا بھی اس ادارے کو اعزاز حاصل ہے اس ادارے کی کئی دہوں پر مستمل خدمات ناخابل فراموش ہے ان خیالات کا اظہار سینئر کورپریٹر محمد عبدالقدوس نے کیا انہوں نے کہا کہ اس ادارے کی کارکردگی سے مطمئن رکوی اسمبلی نظم آباد نے ادارے میں صلائی کی تربیت حاصل کرنے والی 26 لڑکیوں کو حکومت کے جانب سے سربراہ کیے جانے والے 26 مشین دینے کا اعلان کیا ہے جو کہ ادارہ بیت المال کی توسس سے تربیت یافتات لڑکیوں میں تقسیم کیے جائیں گے صدر بیت المال سوسائیٹی زفار یحیہ نے بھی بتایا کہ بیت المال کے صلائی سنٹر میں تربیت حاصل کرنے والی طالبہ کو ادارے کی نمائندگی پر اربن ایمیلے پیگلہ گنجھ گپتہ نے صلائی مشین تقسیم کرنے کا تیخون دیا تھا اور آج یہ مشین ادارے کو وصول ہو چکے ہیں اس کی علاوہ صلائی سنٹر اور دیگر فنوں کی تربیت کے لیے بھی حکومت اور ایمیلے کی جانب سے مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے اس پریس کانفرنس میں سید ایوب مجاہیت مرزا ادریز بیک اور عبدالحائی راہیل بھی شریک تھے جو یہاں مرکن ہیں میں بیٹل مارک پیری سالوں سے جو سو یہ نظام بارکت میں مسلم وڑی گلوں کی مدد کرتے رہا ہے اور آگی بھی میں امیل رکھتا ہوں کہ اچھی طرح سے یہ بیٹل مارک وڑی گلوں کی مدد کرتے رہیں گے جیسے کہ جاری میں کی یہ لوگ دیو سو پیشن کیا کرتے تھے اور جو ہم کی پیریری سنٹر ہے ناکلٹر سنٹر ہے اور پر ان اس سے بیوٹیم بیوکیشن کا قام ہے جسرے بھی جو بھی جو ستا رہے ہیں ہمارے خوند کے لیے میلڈر کے لیے اچھا کام ہے میں ان کا تہہے دن سے شکریہ عدد کرتا ہوں اور آگے بھی جو امید کرتا ہوں کہ بیٹل مار نے ہمارے لوگوں پر جو امید کرتا ہوں کہ بیٹل مار نے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا ہمارے بیترمال کے اندر جو بچیاں ٹریننگ ہی ہیں میرا ڈی فیننسٹا اپریشن کی طرف سے جن بچوں کو بیننی کی ٹریننگ دیئی ہے وہ ان بچوں کے لئے ہمارے بلے صاحب نے چھپیس بچیاں کمارے پاس اس کی ٹریننگ ہی ہیں ہمارے بات کو رکھتے ہوئے اس چیز کی منظوری دیگی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس سے قبل جر ویلے صاحب آئی تھے ہمارے بچوں بات کو تشک رائی تھے تین سال سے سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے والے سابق ڈیپٹی میر ام فہیم آلہ قائدین کی ہدایت پر پھر سے سرگرم انہوں نے اپنے منلسی رفقہ اور زیہ سر اشخاص کے لئے زہرانہ ترتیب دیا اور کہا کہ میں منجلس کا سپائی ہوں اور جہاں کا حکم ملے گا وہاں پر قدمات انجام دینے تیار ہوں ام فہیم نے طویل خاموشی کے بعد پھر سے عملی سیاست کا آغاز کیا صدر منلس کی ہدایت کے بعد انہوں نے بیسہ میں سینئر خائد محمد جابر احمد سے ملقات کی اور اپنی عملی سیاست کی شروعات کی آج انہوں نے منلسی خائدین اور ذمہ داران ملت کے اعزاز میں امپیریل گارڈن فنکشن ہال میں ایک زہرانہ ترتیب دیا جس میں بحیثہ وائی چیرمین محمد جابر احمد صدر زلہ منلس محمد شکیل احمد جپٹی میر محمد ادریس خان سینئر خائدین رفط محمد خان عوی سحمد کے علاوہ کورپریٹس ماجز صدقی میر سمیر علی محمد نصیر عبدالعلی محمد سلیم منور علی سید رفی الدین محمد ریاس محمد محتسین عبدالمقیم غفور سید ایچاس حسین اور سیٹی جنرل سیکرٹری منلس محمد شہباس کے علاوہ زلے کی سرکردہ شخصیتیں احمد عبدالعظیم عبدالقیوم انرائی نسار احمد کلاسک مرزا افضل بیک تیجان مولانا کریم الدین کمال مودن منلس صدر مشیر بابا آربور منلس صدر محمد زہیر علی کے علاوہ دگر میں شرکت کی بعد ازاں تہنیتی پروگرام کا احتمام کیا گیا جس میں تمام ہی منلسی خائدین وہ کورپریٹرز کی شالپوشی وہ کلپوشی کی گئی محمد جابیر احمد اور انچاس صدر جلال منلس محمد شکیل احمد نے ایم فہیم کے دوبارہ سرگرم ہونے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے منلس کو تقویت ملے گی منلس پہلے کی طرح پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ عوام کے سامنے جائے گی اور اپنی قدمت چاری رکھے گی ایم فہیم نے بتایا کہ وہ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر سیاسی سرگرمیوں سے دوری بنائے ہوئے تھے لیکن پارٹی سے ان کی وابستہ کی برخرار تھی اور اب صدر منلس بیرسٹر اسد الدین ویسی سینر خائد محمد جابیر احمد اور آلہ منلسی خائدین کی ایمہ پر وہ پھر سے منلس کی قدمت کیلئے سرگرم ہو چکے ہیں اور جہاں بھی ضرورت ہوگی وہ پارٹی کے سپاہی کی طرح خدمت کو تیار رہیں گے اسی سلسلے میں فہیم صاحب بہنسے میں مکان پہ آئے تھے تو میں نے صدر صاحب سے پرمیشن لے کے یہاں پہ حسط صاحب سے پرمیشن لے کے صدر صاحب کو پھر سے جماعت میں کام کرنے کے لیے راغب کیے بے رہوانے رہیم کچھ میری اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر پچھلے دو تین سال سے میں پارٹی سے اور سیاسی طور پر دوری اختیار کیا ہوا تھا چند میرے دوستہ باپ اور جابر بھئی کی ترغی پر اور صاحب کے حکم پر انشاءاللہ پھر سے میں پارٹی میں پہلے کی طرح انشاءاللہ میں بلکل کیا ہے وہی اسی طرح سے کام کروں گا اور اسی طرح سے محنت کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے لیے اور پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کروں گا یقیناً آج پہیم بھئی کے طرف سے ایک کھانے کی دعوت رکھی گئی پہیم بھئی پھر سے ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں مدد کرنے کے لیے آئیں گے تو ظاہری بات ہے ہماری اپنی طاقت بڑھے گی جماعت کے جو کام کاجے اس میں اور دوسرے بھی بہت سارے ایشوز ہیں انشاءاللہ ہم ملکے بہت ہی محسر انداز میں کام کریں گے اور طاقت بھی ہماری بڑھے گی آنے والے دنوں میں ہمارے سطر محترم کے حکم پر انشاءاللہ بہت اچھے کام ہونے جا رہے ہیں آگے بھی ہوتے جائیں گے سوہ میں ہر وقت نظام بات کی عوام کو شکریہ دا کرتا ہوں اس لیے کہ عوام نظام بات کی عوام نے منجلس پر کامل بروسہ کرتے ہوئے دوسری بار سولہ کارپیٹرز جتائیں اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اچھے سے اچھا کام عوام کے بیچ میں رہے کریں گے سادت حج کے حصول کے بعد حجاج اکرام کے پہلے قافلے کی آمد انبیسٹک حج کمیٹی کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا حاجیوں نے حج سوسائٹی کی قدمات کی ستائش کی بالخصوص ویلنٹس کے جذبے قدمت کو انتہی بے مثال بتایا اور کہا کہ ہم ان کے لئے دعا گو ہیں حج بیت اللہ کی سادت کے حاصل کرنے کے بعد حاجیوں کے خافلوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آج پہلا خافلہ نظام بات کے حاجیوں کا نمرا گارن پہنچا جہاں ڈسٹرک حج سوسائٹی نظام بات کی چانب سے سجر سوسائٹی مولانا عبد قاسمی چنرل سیکریٹری حبیب احمد نے استقبال کیا قبل ازی حجرباد میں ہر سوسائٹی کے عراقی نے حاجیوں کا خیر مقتم کیا اور ان کو احتمام کے ساتھ نظام بات لائیا گیا حاجیوں نے اپنے تاثرات میں بتایا کہ نظام بات سے حجرباد اور حجرباد سے سعودی عرب اور مناسی کے حج اور زیارت مخامات مخدسہ کے موقع پر ان کو ہر طرح کی سہولت فراہم تھی بالخصوص نظام بات نسٹرک حسوسائٹی کے ذمہ دران بالخصوص ویلنٹس کے خدمت کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی ان کو بالکل آرام کے ساتھ پہنچایا گیا اور پھر واپس لائے گیا مولانا عبد قاسمی نے اپنے خیالات کا اصحار کیا الحمدللہ نظام بات ڈسٹک حسوسائٹی جو پچیس سال کے عرصے سے زلے کی حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے آ رہی ہے آج نظام بات کا پہلا قافلہ الحمدللہ لمرہ گارڈن پہنچ چکا ہے اور ہم نے کچھ حاجیوں کے تاثرات یہاں پر لیے ہیں اور پھر ہم آنے والے حاجیوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات حرمین شریفین کے مبارک سفر سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں تو حرمین شریفین کے جو تبرکات ہیں اور وہاں کی جو برکتیں ہیں صرف زمزم کا پانی یا کھچور یا مسلہ یا جانیماز یا تسبیح نہیں ہے بلکہ حرمین شریفین کا اصل تبرک اور وہاں سے جو لانے کی چیز ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی فکر ہے اللہ کا فضل اس کے کرم سے جو حج کا سفر آسان اللہ تعالیٰ اور حج کو خبول کریں سارے حاجیوں کے حج کو خبول کریں ہمیں ہاں سے نکلے جب سے نظام وارڈسٹرک سوسیٹی ہیدر آباد سے لیتے جو حج سے وہاں پر جو ہے سو پورا مکرمہ تک جو ہے سو اچھے سے اچھا انتظام رہا ایک سا سیویل کورٹ کی نفاظ کی کوشش نہ خابل خبول کوئی بھی مذہب پرست ہندوستانی اس کو خبول نہیں کرے گا مسلم خواتین کی تائید کی باتیں محض ایک چھانسہ ہے کوئی بھی مسلمان شریعت سے ہٹ کر کوئی اور قانون خطے خبول نہیں کرے گا ایمی صدقی اور سارا کان کا دو ٹوپ بیان ایمی صدقی ریسر سائنٹیس وہ کرسپانڈڈ اسٹینڈ سکول آف ایڈوکیشن نے اردو پریس کلب نظم آباد پر صحافتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے سیکلر ہندوستان میں ایک سا سیویل کورٹ نافذ کرنے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کئی مذہب اور گنگا جمعی تحزیب کا گہوارہ ہے لیکن مرکزی بی جی پی حکومت اپنے انتخابی مفادات کو پورا کرنے کے لیے ایک سا سیویل کورٹ نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا کوئی بھی طبخہ ایک سا سیویل کورٹ کو خبول نہیں کرے گا بالخصوص مسلمان اسلامی شریعت کے سوا دوسرے کسی بھی خانون کو خطعی نہیں خبول کریں گے انہوں نے مرکزی حکومت سے ایک سا سیویل کورٹ سے دسپردار ہونے کا مطالبہ کیا سارا خان صدر مدرس سٹینرڈ سکول آف ایڈوکیشن نے اپنے خطاب میں کہا کہ دین اسلام میں خواتین کو سب سے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں سور نساء میں خواتین کے حقوق کے لیے آیت نازل کی گئی ہے سارا خان نے مارڈن مسلم خواتین کی جانب سے ایک سا سیویل کورٹ کی تائید کرنے پر ان خواتین پر زور دیا کہ پہلے وہ شریعت اسلام کا متعلیہ کرے ایک سا سیویل کورٹ کی اندھی تائید نہ کی جائے انہوں نے گولی میڈیا کی جانب سے مسلم خواتین ایک سا سیویل کورٹ کی تائید کو جھوٹا پروپکینڈا خرار دیا بات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے اگینس ہم ہمارا ویو رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں جو کہ سیکیلر ہے اب سیکیلرزم کیا ہے فیسیزم کیا ہے فیسیزم اپنی آئیڈیولوجی کو سب پہ تھوکنا جو کہ ڈائیورسی فائیڈ ہے جتنے بھی ڈائیورسیٹی فائیڈ لوگ ہیں ان کو ہم میری آئیڈیولوجی بتانا یا اس کو بولتے ہیں جیسے کہ ہٹلر رول اگر میں اچھے اور سیدھے انداز میں بات کروں جب یہ رول آ جائیں گا تو ڈائیورسی فیکیشن کا رہے گا اور ہمارا جو کلچر ہے ہم کو یہاں پر کئی مذہب ملیں گے ہم کو یہاں کئی بات کرنے والے ملیں گے الگ الگ لینگویجز میں بات کرنے والے ملیں گے الگ الگ کلچرز ملیں گے الگ الگ فیسٹیولز ملیں گے آپ ان سب کو ایک پٹیکیولر سلوٹ آف یونیفارم سیویل کوڑ میں کیسے لانکے چھوڑ سکتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ صرف ایک مسلمان کا نہیں ہے یہ مسئلہ کرسٹین کا بھی ہے جائن کا بھی ہے بجیس کا بھی ہے یہ ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے I am talking as a citizen of India I am not talking as a muslim یہ بڑی important بات ہے اور جب ایک ملک کو آپ بول رہے ہیں کہ سیکیولر ہے سیکیولر کا سیمپل ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ ریلیجین کو ایک پرسنل ویو میں لیں اور سوشیل کی بات کریں پولٹیکل کی بات کریں ایکنومک گروہ کی بات کریں آپ یہ پوائنٹس کو لے کر آگے چلیں نہ کہ آپ ان سب پوائنٹس میں ریلیجین کو لے کر آجائیں آج میں یہاں پر اردو رس کلپ پہ موجود ہوں ریپرزنٹنگ آل آف مائی مسلم سسٹرز ہم سبھی مسلمان خواتین یہ بات رکھنا چاہ رہے ہیں that we genuinely reject UCC because this is the issue of dignity یہ ہماری عزت کا سوال ہے یہ ہماری dignity کا سوال ہے یہ ہماری زندگی کا سوال ہے میں میرے پیارے اور معصوم بہنوں سے مخاطب ہوں اور انہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ the legal framework of constitution میں جو basic دو article سے primarily article 25 اور article 26 آپ جیز گوگل کریں article 25 اور article 26 states that we are یہ سنتنس ہے اس کے we are entitled to practice our religion and manage all our religious matters freely ڈیویزن 60 میں 10 لاکھ روپیے کی لاغ سے ترقیاتی کاموں کا خاص میئر بلدیان نیتو کرن نے افتتا انجام دیا انہوں نے کہا کہ شہر میں بے شمار کام جاری ہے اور مزید کاموں کا مساصل افتتا ہو رہا ہے عبدالمقیم غفور نے کہا کہ ان کے کہا کہ عوام نے مجھ اعتماد کیا ہے اور مجھے کامیاب بنایا ہے اور میں نے مغدور بھر خدمت کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی رہا میئر بلدیان نے بتایا کہ روزانہ ہی شہر کے کسی نہ کسی ڈیویزن میں ترقیت کام شروع کیے جا رہے ہیں جس کے لیے کی کارکردگی انجام دیتے رہیں گے ہر روز کوئی نہ کوئی ڈیویزن میں ایک اناغریشن کا کارکر ہی آج بھی اسی کے دورہ 60 ڈیویزن میں دس لاکھ کے پٹن پراغتی کے فنڈ سے سی سی روڈ کا اناغریشن دیا گیا الہمدللہ دیویزن نمبر ساتھ الہمدللہ دیویزن نمبر ساتھ میں حکومت کی جانب سے مجلی ستحاب المسلمین کی ممائندگی پر آج دیویزن نمبر ساتھ میں عزام گالونی کے اندر اندرہ پچاس سدر کی لادہ سے یہاں پر ہمارے میر میڈن اور اکیویر صاحب اور ہمارے خلوزی در دون سدر کے ہاتھوں افتداد عمل میں آیا اور یہاں پر دیویزن کی قصیر دیویزن اور موجوانوں کی خیدہ کے ساتھ اس دیویزن کی بارک بات دیتا ہوں میں دیویزن نمبر ساتھ کے والد کو آج یہاں آوارڈ نمبر ساتھ میں جو ہمارے کارپوریٹر جناب عبدالرقیم صاحب علمدللہ ان کے بعد ترقیاتی کام بہت اچھے ہوئے ہیں اور مہلے کے لوگوں نے دوبارہ ان کا انتخاب کیا ماشاءاللہ ابھی اس نیاد میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آج یہاں تقلیبا ساڑھے پندرہ لاکھ روپے کے بجٹ کی مجھولی کے بار جو یہاں سی سی روٹ کا کام شروع ہو رہا ہے یہاں پر لیتے مخفص سا وقفہ وقفہ کے بعد آپ کا استقبال ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے ڈی ایس یو اسی اینا کے زیر ایمام یوت فورس اجلاس میں ڈی سنجے نے شرکت کی اور کئی اہم باتوں پر تبادلے خیال کیا ڈی ایس یو اسی اینا کی جانب سے یوت فورس اجلاس کا نقاط عمل میں لائے گیا اس اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی اس اجلاس میں مختلف ڈی ویزن وں کانگریس کے وفادار سپائی ہیں اور ہمیشہ کانگریس سے فخر کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور ہم سب کانگریس کی استقام کے لئے کسی سپاہی کی طرح خدمت انجام دیتے رہیں گے انہوں نے نوجوانوں سے گزارش کی کہ وہ کانگریس کے ہر پروگرام میں برچر کا حصہ لیں اور کانگریس کو مزید مضبوط ومستقی بنانے کے لئے ممکنہ خدمت انجام دیں جس پر نوجوانوں نے انہیں تیہ خون دیا کہ وہ کبھی بھی کانگریس اور روان کے خدمت میں پیچھے نہیں رہیں گے اس پروگرام میں ساگر سینو رمیش سائی کے علاوہ دیگر نوجوان موجود تھے کانگریس پارٹی کا حال دیوالے کے ہاتھ میں پتھر کے مترادف ہے ڈی سی سی بی چیئرمن پوچھا رام بھاسکر رڈی کا پیان انہوں نے برقی سربراہی کے مسئلے اور اسمبلی سپیکر پر کانگریس کے الزامات کو مسترد کیا کامرڈ زلا باسفرہ حلقے کے بی آر پارٹی آفیس میں ڈی سی سی بی چیئرمن پوچھا رام بھاسکر رڈی کی خیاب میں تلنگونا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریون رڈی نے اس پیکر کے خلاف جو نامناسب ریمار یہ ہے اس پر ایک پریس کانفریس منعقد کی اس پریس کانفریس میں پوچھا رام بھاسکر رڈی نے کہا کہ اس پیکر کے خلاف ریون رڈی نے جو نامناسب تفسرہ کر رہے ہیں وہ لگو وہ بے بنیاد ریون رڈی جو نامناسب تفسرہ کر رہے ہیں وہ اسے ثابت کر دے تب ہم مانیں گے اگر کچھ ثابت نہ ہونے کی صورت میں انہیں اچھا سبق سکھا جائے گا انہوں نے ریون ریون ریڈی کو اپنی حرکتوں سے باز آجانے کا اصحار کیا ورنہ نامناسب تفسروں کی وجہ سے جو اوچی حرکتیں کر رہے ہیں اس کا خامیہ بھوگت نہ پڑے گا لہ något فط رہے ہیں لہ رہے ہیں لہ موسیقی 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 موسیقا 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 کا تحفہ 26 لڑکیوں میں سلائی مشینوں کی تقسیم ہوگی کورپوریٹر محمد عبدالخدوس اور صدر بیت المال زفر یہیہ کا بیان انہوں نے یار بنے میرے بیگلہ گرش گپتہ سے کیا اظہار تشکر ایم فہیم کی جانب سے منلس خائدین اور زمداران ملت کے عزاز میں زہرانے کی ترتیب محمد جابر احمد کے علاوہ نظام بات بودان اور آرمور کے خائدین کی شرکت ایم فہیم نے کہا کہ علاقائدین کی ہدایت پر وہ سرگرم ہو چکے ہیں مسلم خواتین ایکسر سیویل کوٹ کی حامی ہیں یہ غلط پروپگنڈا ہے مسلم خواتین اور مسلم مرد دونوں ہی شریعت سے حد کر کوئی جات قبول نہیں کر سکتے ایم صدقی اور ساراکان کا صحافتی بیان سعادت حج کے بعد وطن واپس ہونے والے حاجیوں کا شاندار استقبال حجاج اکرام کی گلپوشی کی گئی اس موقع پر حاجیوں نے ہر سوسائٹی زمداران بلخصوص والنٹس کی خدمات کی زبردست ستائش کی تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے دیجئے اجازت اللہ حافظ